اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کینگ ویگ گروپ آف سکولز کی طرف سے آن لین لیکچرز تو ویڈیوز بھیجے چاہ رہے ہیں اس میں ہم نے جیوگرافیا کی بک بھی سٹارٹ کی ہے جیوگرافیا میں ہمارا جو ہے وہ ہم فرس چپٹر کو ڈسکس کر رہے تھے تو چپٹر جو ہے وہ ہمارا فینش ہو چکا ہے اس میں آج ہم ایکسسائز کو ڈسکس کریں گے اس میں ہمارے پاس ہیں ایم سی کیوز ہیں سب سے پہلے ایم سی کے مرے پاس ہے کہ سورج کیا ہے تو ہم نے پیچھے پڑا ہے ستاروں کے بارے میں سیاروں کے بارے میں سیارچ اور کیک پشنگ کے بارے میں ہم نے پڑا ہے تو سیارہ جو ہے وہ ایسے 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 اوبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں ایسے جسم کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی بھی روشنی نہیں ہوتی جیسے زمین ایک سیارہ ہے اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ سورج سے جو روشنی آتے ہیں یہ اس کو جذب کر کے روشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ستارہ ہوتا ہے جو کہ خود بخود روشن ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے تو سورج ہے وہ ایک ستارہ ہے اس کے بعد ہم نے پاس ہے سب سے بڑا بریعظم کون سا ہے تو ابھی ہم نے جو پیچھے سات بریعظم پڑے ہیں ان میں ہمیں بتایا گیا کہ بریعظم ایشیا جو ہے وہ سب سے بڑا بریعظم ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس زمین کا کتر کتنے کلومیٹر ہے محیط کتنا ہے زمین کا رقبہ کتنا ہے تو یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑے ہیں آپ نے وہاں سے ان کو یہاں پر ٹک کرنا ہے اس کے علاوہ ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد ایک چکر جو ہے وہ کتنے عرصے میں مکمل کرتی ہے یہ بھی ہم نے پیچھے پڑا ہے آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے یہ سارے جو ایم سی کیوز یہاں پر ہیں یہ ساری ہماری ریڈنگ ہے اور بہت ہی آسان ہے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جو بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے اس کے علاوہ ہم نے زمین کا کتر اس کا محیط جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا چاند پرین سورج گرہم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کوریٹس پر کون سے بریعظم اور بہر موجود ہیں یہ بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ بہر جو ہے وہ یہ ہے اور ان کے نام پانچ وہ بھی ہم نے کل دیکھ لیا تھے اور اس کے علاوہ جو بریعظم ہے وہ بھی ساتھ جو ہے ان کے نام ہم نے یہاں پر یہ ڈسکس کیے ہوئے ہیں تو کلاس یہ آپ کے ایم سی کیوز اور آپ کے شورٹ کسٹنز ہیں اس کے بعد لونگ کچھن کے طرف آجاتے ہیں کہ زمین کی محوری گردش اور دن اور رات کی تقلیق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کلاس ہم نے محوری گردش ہے وہ زمین کی پڑی ہے آپ پیچھے آجائیں پیچھے نمبر پیچھ نمبر ہے فائیف اس میں محوری گردش کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ اس کی یہاں سے ڈیفنیشن کریں گے اس کے علاوہ پوچھا یہ گیا ہے کہ دن اور رات کے بننے کا عمل تو آپ اس کی یہاں سے ڈیفنیشن کرنے کے بعد چونکہ یہ لونگ کچھن ہے تو آپ اس کی یہ خصوصیات بھی ساری کریں گے اس کے علاوہ دن اور رات کے بننے کا جو عمل ہے یہاں پہ انہوں نے اگزیمپل جو دی ہوئی ہے آپ نے اس اگزیمپل کے تھرو آپ نے یہاں تک بتانا ہے یہاں تک آپ کا یہ انسر ہے کہ دن اور رات کے بننے کا عمل جو ہے وہ کیسا ہے تو یہاں تک آپ کا آج کا کام تھا یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور اس کو یاد کر کہ آپ نے رجسٹر پر لکھنا بھی ہے thank you so much